اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بھی اس کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو چلو میں اس کے بارے میں انشاءاللہ سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا انشاءاللہ یہ آپ سب کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی تو اس کے بعد ہم اپنا یہ یو سی بروزر اس کو اوپن کریں گے تو یہ اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں لکھیں گے آپشار لاغن تو یہ آپشار لاغن اس کو سیرس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہوا ہے تو یہ پیج اوپن ہوا ہے یہاں ہم یہ جو نیچے اپشان آرہی ہے لاغن کی تو اس پہ اوکے کریں گے ہم تو یہ اوکے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہوتا ہے تو یہاں سے ہم یہ جو گناہ کنی ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کریں گے یہ کٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پیج اپن ہوتا ہے تو یہاں ہم اوپر جو اپشان آرہی ہے مووو ٹو اپشان بزنس اس پر اوکر کریں گے ہم تو ہمارے پاس ہے یہ پیج اپن ہوا ہے تو یہاں ہم اس کے اوپر انڈویزیل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ اپشن آگئی ہے یہ پیج اپن ہوا ہے تو یہاں ہم عربی میں اگر کس کو آتی ہے تو ٹھیک وہ عربی میں کرے نہیں تو انگلیش میں آپ کر سکتے ہیں تو یہ انگلیش میں کر کے ہمارے پاس یہ پیج اپن ہوا ہے تو میرا پہلے سے یہاں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں میں آپ کو دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں یہاں فارگٹ اگر آپ کا پاسورڈ فارگٹ ہوا ہے بھول گئے ہیں اگر آپ تو آپ فارگٹ پاسورڈ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیج اپن ہوتا ہے تو یہ پیج اپن ہونے کے بعد ہم یہاں یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے آئی ڈی نمبر تو یہاں ہم اپنا کمان نمبر ایڈ کریں گے جو آئی ڈینٹی نمبر ہوتا ہے جو کیسے سعودی عربیہ کا وہ ہم یہاں ایڈ کریں گے تو اس کے بعد یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ موبائل نمبر ایڈ کریں گے جس پہ ہمارے فنگر پرینٹ ہوئے ہوں گے تو وہ ہم نمبر یہاں ڈالتے ہیں تو یہ میں نے نمبر بھی ڈال دیا ہے تو نیکسٹ ہم یہاں ایمیج کوڈ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کو ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں اس کو نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور پیج یہ اوپن ہوتا ہے تو یہاں ہم سیلیکٹ ون والی اپشن یہ جو ہے اس پہ اوکے کریں گے تو یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پاسپورٹ نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اینی ڈاکومنٹ سا کمان نمبر تو میں پاسپورٹ نمبر اس پہ اوکے کرتا ہوں اور پھر اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں سے پھر یہ جو میں اپنا پاسپورٹ نمبر ہے اس کو ایڈ کرتا ہوں تو یہ میں نے اپنا پاسپورٹ نمبر ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس موبائل پہ اوٹی پی نمبر آئے گا تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے جو ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ نمبر یہ نیچے والا فائف سیون زیرو نائن یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد اس کو اوکے کریں گے ہم تو یہ ہمارے پاس یہ پیج اپن ہوئے پھر اس کے بعد تو یہ یہاں ہم پاسپورٹ ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا جو انگلیش کا الفاظ ہوگا وہ بڑا والا ضرور ڈالنا فرسٹ میں یا درمیان میں یا لاسٹ پہ ہے تو تو میں اپنا نام ڈالتا ہوں تو سیم پاسپورٹ میں نے نیچے بھی ڈالنا ہے تو یہ میں نے پاسپورٹ ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو میں یہاں سے اوکے کروں گا تو یہ ہمارا پاسپورٹ چینج ہو گیا ہے جو ہم بول چکے تھے تو دوبارہ لگایا ہے تو یہ سکسیٹ فول ہو گیا ہے تو اس کو ہم ڈیجیٹل آئی ڈی پہ کیسے اوپن کریں گے اس کے لئے میں بتاتا ہوں اس کے بعد یہ پلی سٹور پہ میں انڈویزیل اس کو لکھ کے سرچ کروں گا آپ آپ شار اور انڈویزیل بھی لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہوتا ہے تو یہ ایکسیس ڈیجیٹل آئی ڈی یہ لاغن ہونے کے بعد اوپن ہوگی تو میں اس کو لاغن کرتا ہوں لاغن میں آپ اپنا یوزر نیم بھی ڈال سکتے ہیں آئی ڈی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے اپنی آئی ڈی ڈال دی اس کے بعد جو پاسورڈ میں نے ریسٹ کیا تھا تو وہ میں ڈالتا ہوں اس کے بعد یہ ایمیج کوڈ ڈالنا ہوگا اس کے بعد لاغن پر اوکے کرنا ہے تو موبائل پر جو ایکٹیویشن کوڈ آئے گا وہ یہاں ڈالنے سے ہماری آئی ڈی اوپن ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے یہ ہمارے پاس کوڈ اس کو سب میٹ کریں گے تو یہ سب میٹ کرنے سے ہماری آئی ڈی اوپن ہو گئی ہے تو یہاں آپ اپنے تمام جو آپ کے ڈاکومنٹ سے پاسپورٹ ہیں وہ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں اگر ایکسپائر ہوگا تو آپ کا یہاں شو ہو جائے گا تو مائی سرویسز میں آپ کا یہ پوری ڈیٹیل یہاں شو ہوگی اگر آپ کا فیملی میبر ہیں کیسے میں تو وہ یہاں ان کا آپ کا شو ہو جائے گا باقی جو بھی آپ کے پاس کوئی وین ویکل ہے تو وہ بھی یہاں شو ہو جائے گی تو یہ طریقہ ہے آئی ڈی بنانے کا تو امید ہے آپ سب کو یہ آبشار آئی ڈی اور ڈیجیٹل آئی ڈی بنا سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے ڈیجیٹل آئی ڈی اور آبشار بنانے کا اور پاس ورڈ اگر بول جائیں تو کیسے وہ ریسٹ کیا جاتا ہے وہ سب میں نے بتا دیا ہے تو یہ آپ ایکسز ڈیجیٹل آئی ڈی پہ لگا کے رکھ لیں تو اس کو ایسے اوپن کر کے آپ دکھا سکتے ہیں جس کو بھی جہاں اس کی ضرورت پڑے ہسپیٹل ہو بینک ہو یا شورت پولیس کے ایسے کی تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں یہ ڈیجیٹل آئی ڈی تو تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے